بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں دیکھنے والے تمام ناظرین مومنین کو آج کی اس عید زہرہ پہ عید فرحت سیدہ پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں ولایت علی چینل تین سو تیرہ کی جانب سے سیدین تسار شاہ صاحب کی جانب سے میری جانب سے آپ دیکھنے والے تمام مومنین و مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں آج کی اس جشن کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے ہم مومنین و مومنات کی بارگاہ میں آج کے اس جشن پہ حدیعہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بالخصوص سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اس خوشی کے سطح کے اس فرحت کے سطح کے میرا مالک تمام دنیا کے رہنے والے مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں ولایت امیر المومنین پہ کاربند رکھے عزائے حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے اور ہمیں مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت کا تحفظ اور دفاع کرنے کی میرا مالک طاقت جررت اور استقامت اطاف فرمائے اللہی آمین آج کا یہ جشن آج کیونکہ نوربیل اول ہے آج کے اس دن کو محصول نے جو ہمارے پاس ایک حدیث ہے وہ جنابِ حزیفہ یمانی کو میرے مولا عمیر المومنین نے آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کے فضائل اور آج کے دن کی برکتوں کے بارے میں حزیفہ یمانی کو آگاہ کیا ہے میرے مولا نے آج کے دن کے بہتر نام جنابِ حزیفہ کو تعلیم فرمائے اور میرے مولا عمیر المومنین نے آج کے دن کو عیدِ غدیرِ ثانی بھی کہا ہے میرے مولا نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے یہ میرے شیعوں کے لیے دوسری عیدِ غدیر ہے میرے مولا نے آج کے دن کے بہتر نام جو ہے وہ حزیفہ یمانی کو تعلیم دیئے اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ یوم نظرہ الاسود یعنی کے سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے آج کے دن کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سرکارِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام کی ایک حدیثِ مبارک جو ہے تلاوت کی ہے میرے مولا فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا اللہ رحمت کرے ہمارے شیعوں پہ خولکو من فاضل تینتنا کہ اللہ نے جنہیں ہماری بچی ہوئی تینہ سے خل کیا وَعُجِنُ بِمَعِ وِلَعِتِنا اور جن کے خمیر کو ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے اور اس کی نشانی بتاتے ہوئے مولا نے فرمایا یہ وہ شیعہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں غمگین ہوتے ہیں امامِ صادق نے اس حدیث کے دو حصے بیان کیے پہلے حصے میں امام نے اپنی رحمت فرمائی کہ ہم نے شیعوں پہ کرم یہ کیا ہے کہ ہم نے شیعوں کو اپنی بچی ہوئی تینہ سے خل کیا ہے فاضل تینہ سے خل کیا ہے اس جملے میں امام نے یہ ہمیشہ کے لیے سوال کا دروازہ بند کر دیا کہ شیعہ بنتا نہیں بلکہ شیعہ بنایا جاتا ہے شیعہ نے علی ہونے کے لیے زمین پہ آکے علی کی حمایت کرنا ضروری نہیں بلکہ ارواح کو چل لیا گیا ہے جنہوں نے امیر المومنین کی حمایت میں بولنا تھا مولا نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی ولایت کے پانی کے ساتھ ان کے خمیر کو گوندہ ہے ماجون کیا ہے لفظِ اوزنو امام نے استعمال کیا اوزنو لفظ جو ہے وہ اور بھی زبان میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ لفظ کا ایک جگہ پہ قسرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جسے اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جسے ماجون کہتے ہیں ماجون اسے کہتے ہیں کہ جب دو یا چار چیزوں کی اشیاء کو مل کے آپس میں اس طرح ملا دیا جائے کہ ان میں سے ایک چیز دوسرے سے جدا نہ ہو سکے تو اسے ماجون کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی کے ساتھ ماجون کر دیا گیا ہے یعنی کہ ان سے ہماری ولایت کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا اور اگر کوئی آج شیعہ ولایتِ علی بن ابی طالب سے انکار کر دے تو سمجھ لیجئے گا کہ ان کے خمیر میں علی کی ولایت نہیں ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے خمیر کو ہمارے ولایت کے پانی کے ساتھ گون دیا گیا ہے امام نے نشانیہ بتاتے ہوئے فرمایا یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمیوں میں غمگین ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یکم محرم سے وہ شیعہ جو اہلِ بیعت علیہ السلام کا غم لیے ہوئے بیٹھے تھے آج ربیون اول کے بعد آج ہی کا اگلا دن آیا تو یہ فرحت میں بدل گیا یہ خوشی میں تبدیل ہو گیا اس لیے کہ معصوم کی آج کے دن کے بارے میں حدیث وارد ہو گئی اب یہاں پر میں پہلے بہت سے سوالات کے جواب دینا چاہوں گا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے عید شجاہ بھی کہا جاتا ہے اسے عید مختار بھی کہا جاتا ہے اسے عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے اسے عید فرحت بھی کہا جاتا ہے اکثر مومنین سوشل میڈیا میں سوال کرتے ہیں کہ اگر آج کے دن حضرت امیر مختار نے انتقام لیا تھا تو پھر اسے عید زہرہ کیوں کہا جاتا ہے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ امیر مختار نے انتقام لیا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد 66 ہجری میں اور امیر المومنین نے آج کے دن کی نسبت حزیفہ یمانی کو اپنی زندگی میں آج کے دن کی فضیرت کیوں بیان کر دی تھی اس لیے کہ آج کے دن میں صرف اور صرف دشمنان حسین کا نہیں آج کے دن ایک دشمن زہرہ کے مرنے کا بھی دن ہے سیدہ کے دشمن کے مرنے کا دن ہے اہل بیعت کے سب سے بڑے دشمن کے مرنے کا دن ہے تیرہ سال کے بعد امیر المومنین کے چہرے پہ اس قاتل زہرہ کے مرنے پہ جو مسکراہت آئی تھی وہی مسکراہت بے اینہی حسین کے قاتل کے مرنے پہ پھر چوتھے علی کے چہرے پہ آئی تھی پہلا علی بھی آج کے دن مسکراہا تھا چوتھا علی بھی آج کے دن مسکراہا تھا علی ابن ابی تعالی بھی آج زہرہ کے قاتل کے مرنے پہ مسکراہے تھے اور علی ابن الحسین بھی حسین کے قاتل کے مرنے پہ مسکراہے تھے لہٰذا آج کا دن جو ہے وہ عید زہرہ ہے جناب سیدہ کے دشمن کے مرنے کا دن ہے جناب سیدہ کے دشمنوں کے خدا کی طرف سے انتقام کا دن ہے آج کے دن کے لیے معصوم نے بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں مولا نے فرمایا کہ آج کے دن ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ خوشی بنائیں اور آج ہی کے دن ہمارے شیعوں کی دعائیں ہماری بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں آج ہی کے دن ہم اپنے شیعوں کو وہ عطا کر دیتے ہیں جو حاجات ان کے ذہنوں اور دلوں میں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے گیار میں شہنشاہ سے احمد بن اسحاق اس حدیث کا راوی ہے احمد بن اسحاق جس کے بارے میں کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے بہت واضح حدیث بیان کی تھی کہ مولا نے اپنے آخری جو وسیعتیں ہیں ان میں احمد بن اسحاق کو وہ وسیعتیں تاقید فرمائی تھی احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زندگی کا دور تھا نوربی الاول تھا میں جب محلے میں پہنچا امام کے تو خبر ہوئی کہ امام آج بڑے خوش ہیں اور امام نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا ہے اور امام نے سفید امام آپ نے سر پہ سجایا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ جو ہی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام کے دسترخان کے آگے بہت سے کھانے موجود تھے اور امام مسکر آ رہے تھے احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے بیٹھتے ہی سلام کیا سلام کرنے کے بعد میں نے کہا فردند رسول نہ ہی رمضان کی عید ہے نہ ہی عید العزہہ ہے نہ ہی غدیر کی عید ہے مجھے آج کے دن کی نسبت نہیں پتا آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسکر آ کیوں رہے ہیں آپ کا لباس خوشی کا کیوں ہے اور یہ دسترخان خوشی کا کیوں ہے کیار میں شہنشاہ مسکر آئے اور مسکر آ کے فرمایا اے احمد بن اسحاق اگر میں تمہیں آج کے دن کی فضیلت بیان کر دوں تو شاید یہ فضیلت اتنی بڑی ہو کہ اس فضیلت کا بوجھ تم اٹھانا پاؤ احمد بن اسحاق نے اصنار کیا مولا آج کے دن کی کوئی ایک فضیلت بیان کی جئے امام نے فرمایا آج کے دن ہم آلِ محمد زمین پہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم اہلِ بیت زمین پہ بڑے خوش ہوتے ہیں آج کے دن میرے عباو اجداد بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ آج ہی کا دن تھا جس دن ہماری جدہ جنابِ سیدہ کے دشمن کو اس کی عبرت ناک انجام تک پہنچایا گیا تھا یہ کہہ کے امام نے اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے احمد بن اسحاق کے لئے بنایا اور فرمایا آج کے دن مومنین کو گھروں میں بلا کر ایک دوسرے کے لئے دسترخان کا احتمام کیا کرو کیونکہ اس کی برکت سے ہم آلِ محمد تم پہ راضی ہوتے ہیں تو لہٰذا آج کا دن جو ہے نسبتوں کے اعتبار سے حرمت کے اعتبار سے اعتبار سے ہر طریقے سے آج کا دن بہت فضیلت کا دن ہے کیونکہ پہلے علی سے لے کے گیار میں شہنشاہ تک یہ حدیثیں موجود ہیں کہ آئیمہ نے آج ہی کے دن کو خوشی بھی کہا ہے فرحت بھی کہا ہے اور سکون بھی کہا ہے کیونکہ تقیع کا دور آیا کیونکہ بہت سا بنی امیہ اور بنی عباس کا وہ دور آیا جس میں شیعات کے دن کو بہتر احسن طریقے سے منع نہیں سکتے تھے لہذا شیعوں کے تحفظ کی خاطر شیعوں کو محفوظ کرنے کی خاطر کیا کہنے اپنے آقا اب مولا کے جس کی نظریں قیامت تک تھی کہ ہمارے شیعہ آج کے دن کو جب منانا بھی چاہیں گے تو شاید دشمن کے دور میں وہ اس دن کو بہتر طریقے سے نہ منع سکے تو آج ہی کا وہ دن تھا نو ربیو الاول جس دن جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے سر اپنے خط کے تھا مدینہ روانہ کی دے سید الساجدین دسترخان پر تشریف فرما تھے جب امیر مختار کا قاسد آیا اس نے چوتھے امام کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد اس نے ایک خط اور ایک گھٹری امام کے سامنے رکھی امام نے پوچھا اس گھٹری میں کیا ہے اس نے گھٹری کو کھولا تو اس میں قاتل آنے امام حسین کے سر تھے اور سر دینے کے بعد اس نے امیر مختار کا ایک خط امام کی بارگاہ تک پہنچایا اور امیر مختار نے جس میں لکھا تھا کہ مولا میں نے اپنی تئی کوشش کی اور کعوش کی ہے کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے جس قدر ہو سکے انتقام لو امام نے پوچھا یہ سر کن کن کے ہیں جب بتایا گیا اس میں حرملہ کا سر ہے اس میں ابن نمیر کا سر ہے اس نے عمر ابن سعاد کا سر ہے اس میں شمر دل جوشن کا سر ہے جب امام نے ان قاتلوں کے ناموں کے بارے میں پوچھا تو سید الساجدین نے فوراں زمین پر سر رکھا امام نے ایک طویل سعیدہ کیا طویل سعیدہ کرنے کے بعد امام نے اپنے سر مبارک و آسمان کی طرف اٹھایا خدا نے وعدے کو پورا کر دیا جب تین بار امام نے یہ لفظ کہا تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے مختار کے قاسد نے پوچھا کہ مولا کون سا وعدہ تھا امام کے چہرے پر مسکرہ ہٹائے امام نے دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ مختار پر رحمت فرمائے اللہ مختار پر رحمت فرمائے جس کی وجہ سے آج بنی حاشم کی عورتیں اپنے سروں پر خضاب رکھیں گی آج بنی حاشم کے چہرے پر مسکرہ ہٹائے گی آج بنی حاشم کے گھر سے چلہے سے دھوہ اٹھے گا آج آل محمد خوش ہوں گے اور یہ سب کچھ ابو عبیدہ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا مولا نے مختار کو دعا دی دعا دینے کے بعد جب سائل نے پوچھا کہ مولا وہ کون سا وعدہ تھا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے مختار یہ وعدہ پورا کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے میرے وعدے کو پورا کیا تو مولا سید الرساجدین نے فرمایا کہ جب میرے بابا حسین کا سر اقدس ملعون یزید کے دروار میں پیش کیا گیا تو یہ ملعون کھانا کھانے کے لئے دسترخان پہ بیٹھا تھا اور اس نے یہ کہہ کے سر حسین کو نہ دیکھا کہ جب تک میں ناشتہ نہ کرنوں اور کھانا لو اس تک میرے سامنے سر نہ لانا تو مولا نے فرمایا اس لمحے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ میرے مالک اسی حالت میں ہی مجھے حسین کے قاتلوں کا سر چاہیے اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا آج میں بھی دسترخان پہ تھا جب مختار نے قاتلان امام الحسین کے سروں کو میری طرف روانہ کر دیا اس وجہ سے سید الساجدین کا مسکرانہ جناب الزہرہ کے دشمن کی برتنات موت امیر المومنین کا مسکرانہ گیار نے شہنشاہ کا اپنے گھر میں دسترخان بچھانا یہ تمام احادیث ہم پر حجت ہو گئی ہیں کہ آج کے دن کے ہم اس خوشی کو منائیں آج کے دن کو ہم عید الزہرہ کے طور پہ منائیں آج کے دن کو ہم تقیعہ کا دور ہے ہم کھل کے آج کے دن کی تفصیلات نہ بیان کر سکیں لیکن ہم جناب مختار کے انتقام کی خوشی ضرور منائیں گے کیونکہ قاتلان حسین وہ ہیں جس پہ مذہب اسلام کے کسی فرقے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہاں قاتلین زہرہ پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن قاتلان حسین پہ تکلیف نہیں ہوتی تو ہم قاتلان حسین کے عبرتناک انجام پر بھی آج کے دن کو خوشی اور جشن کے طور پر مناتے ہیں جناب مختار ابو عبیدہ سکفی کا وہ بیٹا جس نے آج کے دن آل محمد کو شادمانی بخشی جس کے لیے مولا نے دعا کی لیکن کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں تاریخ بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے لکھی جئے اور مختار نے جن کے عباو اجداد کو چن چن کر قتل کیا ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کی نسلوں نے مختار کو تاریخ میں اچھے نفسوں سے لکھاؤں اب جو تاریخ مرتب کی گئی اس میں مختار کو ماظلہ کافر تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن ماظلہ سمہ ماظلہ مختار کو ان تاریخوں میں مرتد کہہ دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مختار اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا بہت تاریخوں نے مختار کے بارے میں اور بہت سی الزام تراشی کی انہی تاریخوں میں سے اگر کچھ تاریخیں کچھ روایات کچھ ایسے لوگوں نے نقل کی جن کا شیعہ ہونے کا دعویٰ تھا تو ان کا کتابوں میں آ جانا یہ صاحب اتراز بن گیا جس کی بنیاد پر آج بھی بہت سارے ملعون جناب مختار کے بارے میں زبان کھولتے ہیں آج بھی بہت سارے ملعونین جو ہیں وہ جناب مختار کے بارے میں شیعہ نام نہا شیعہ سکولر بن کے مختار کے بارے میں کہتے ہیں ماظلہ سمہ ماظلہ کہ مختار راہ حق پہ نہیں تھا کیونکہ آج کا دن جناب مختار سکفی کا دن ہے تو جناب مختار جو ہیں اس کے بارے میں آج کے دن میں ضرور گفتگو ہونے چاہیے کہ مختار کون تھے جناب مختار ابو عبیدہ سکفی کے بیٹے تھے بن سکیف سے ان کا تعلق تھا تائیف کے رہنے والے تھے یکم ہجری کو جناب مختار دنیا میں آئے ہیں جناب مختار کے باب ابو عبیدہ سکفی انتہائی بہادر انتہائی شجاعت جب پہلی خلافت کا دور آیا تو پہلی خلافت کے دور سے پہلے رسول پاک نے اپنے دور میں فتوحات ایران کے لیے جو لشکر ترتیب دیئے تھے اس میں مختار کے باب کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا جناب مختار کے باب جو تھے وہ اس لشکر کے سربراہ تھے لیکن فتوحات ایران ابھی شروع ہی ہوئی تھی یا رسالت امام کی شہادت ہو گئی رسول دنیا سے چلے گئے رسول کے جانے کے بعد جب تخت پہ قبضہ ہو گیا اور خلافت جو ہے وہ اہل بیت کے علاوہ دوسرے طبقوں میں چلی گئی لیکن کیونکہ یہ لشکر اسلامی اسلام کی فتوحات کے لیے نکلا ہوا تھا تو جناب مختار کے باب جو ہیں ابو عبیدہ سکفی وہ فتوحات ایران کے لیے نکلے ہوئے تھے اور تواریخ یہ کہتی ہے کہ ان فتوحات میں جناب مختار تیرہ سال کی سن مبارک تیرہ سال ان کی عمر تھی جو اپنے باپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے جناب مختار کے باب نے فتوحات ایران میں ایک بہت کمال حصہ لیا اور فتوحات ایران میں ایک بہت بڑا کردار جناب مختار کے والد کا ہے وہ ہاتھیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہاتھیوں کے لشکر میں اور ایک ہاتھی کے نیچے کچھ لے جانے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی جناب مختار پچپن میں ہی باپ کے ساتھ اسلام کی فتوحات میں اپنا حصہ لے رہے تھے جب جناب مختار واپس پہنچتے پھر جناب مختار کا امیر المومنین کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جناب امیر المومنین نے مختار کے بچپن میں جب مختار بچپن میں بازار میں کھیر رہے تھے تو امیر المومنین نے مختار کو اٹھا کے اپنی گود میں اٹھا کے مختار کے سر پہ پیار دے کے کہا تھا اللہ تمہاری اکل کو کامل کرے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ نے اس بچے کے لیے یہ جملہ کیوں کہا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا اس کے ہاتھ سے حق کی فتح دے گا اور خدا اس کی وجہ سے میری اولاد کو سکون بخشے گا جناب مختار جوانی کا عالم جنگوں میں گزر گیا پھر کیوں کہ جناب مختار نے امیر المومنین کے دور میں مسلسل کوفہ میں جناب مختار کی سکونت تھی جناب مختار کی رہائشت امیر المومنین کی شہادت امام حسن کی شہادت کے بعد کوفہ ایک مرکزی کردار رہا کوفہ میں بہت سے خطوط جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیے گئے تاکہ حضرت امام حسین کی نصرت کی جائے یہ بہت سے خطوط لکھنے والے افراد جو تھے یہ شیعان علی بھی تھے اور وہ افراد بھی تھے جو علی سے محبت تو نہیں کرتے تھے لیکن کسی بھی صورت میں یزید کی اطاعت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اگر جنگوں میں علی بن عبی طالب کا ساتھ نہیں دیا لیکن اب وہ یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے یہ خطوط جب امام حسین علیہ السلام تک مکہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد جناب مسلم بن عقیل کو مکہ کی طرف روانہ کی جب جناب مسلم بن عقیل مکہ پہنچتے ہیں تو اس وقت جناب مسلم بن عقیل سب سے پہلی پناہ جس گھر میں لیتے ہیں وہ جناب مختاہ ہی کا گھر جناب مختاہ جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں مہمان رکھتے ہیں تو اب یہاں سے دوسری بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل بن حاشم کے وہ فرق جو سفیر حسین ابن علی ہے وہ کوفہ جا کے جس انسان کو سب سے زیادہ باعتماد اور محفوظ پناہگاہ تصور کرتے ہیں وہ جناب مختاہ ہیں اگر جناب مختاہ کے امان میں رتی بھر بھی کوئی شک ہوتا تو سفیر حسین کبھی مختار کے گھر پناہ نہیں جناب مختار شرف میزبانی جناب مختار کو عطا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل نے جناب مختار کے گھر میں پناہ لینے تھی تو پھر آخر جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت جناب مختار کہا جب جناب مسلم بن عقیل کے گھر میں جناب مختار کے گھر میں جناب مسلم بن عقیل کی بیعت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اب جناب مختار چاہتے ہیں کہ جناب مصلم بن عقیل کے لیے ایک وسیع لچکن پیار کیا جائے تو جناب مختار کوفہ سے نکلتے ہیں ان عبادیوں کی طرف جو امیر المومنین کی شہادت کے بعد وہ شیعہ جو کوفہ سے جا چکے تھے اور جناب مختار کوفہ سے نکل کے ان کو دوبارہ قیام کے لیے امادہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے جناب مصلم بن عقیل کو کوفہ کے ایک بہت ذمہ دار اور بزرگ اور مصبوط ترین شخصیت جناب خانی بن اروہ کے گھر مہمان ٹہرا دیتے ہیں جناب مختار جب چلے جاتے ہیں تو جناب مصلم بن عقیل کی شہادت جو ہے وہ ایک اچانک ہوتی ہے کیونکہ ابن زیاد حادثاتی طور پہ کوفہ کا گورنر بنا دیا جاتا ہے حادثاتی طور پہ بڑی جلدی و جلدی ابن زیاد وہاں پہنچتا ہے کوفہ کا کنٹرول سبھا لیتا ہے آتے ہی جناب خانی کو قید کروا لیتا ہے اور جناب مسلم بن عقیل پہ حملہ کروا کے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کروا لیتا ہے یہ سب کچھ اتنا جلدی تھا کہ مختار کوفہ نہ پہنچ سکے اور جب جناب مختار کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو جناب مختار کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا جناب مختار مہین پہ سوال کرتے ہیں کہ خانی کا کیا بنا تو بتایا جاتا ہے کہ حانی مسلم سے پہلے شہید کر دیا گیا فرماتے ہیں کہ پھر وہ کوفے والے افراد کا کیا بنا جنہوں نے حانی کے گھر میں مسلم کی بیعت کی تھی تو بتایا جاتا ہے کہ ابن زیاد نیا گورنر تائنات ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کوفہ کے لوگ خوف زبا ہو گئے جب جناب مختار کو کوفہ کے عمومی حالات کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ اب تو کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں اب تو کوفہ بڑا محفوظ کیونکہ فوجی چھونی تھی اب کوفہ میں دار العمارہ پر حملہ کرنا مشکل نہیں ناممکن آگیا ہے تو اب جناب مختار وہاں پر سرنڈر کرتے ہیں اور عمرو بن حریص جو ہے وہ ابن زیاد کا ایک سفہ سالان جو ہے وہ سفید جھنڈا لے کے کوفہ کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ جو اس پرچم کے نیچے آ جائے اسے امان ملے گی جناب مختار کو خبر ہے کہ جناب مختار نے ایک بہت اہم کام کرنا ہے اور جناب مختار کو موت سے ڈر نہیں تھا لیکن مختار اپنے اس اہم کام کے تیہ ہونے تک زندہ رہنا چاہتے جناب مختار عمرو بن حریص کے اس پرچم کے نیچے آ کے پناہ لیتے ہیں جب ابن زیاد کو خبر ملتی ہے کہ مختار جیسا جری طاقتور اور باہمت انسان اپنے آپ کو ابن زیاد کے سامنے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں تو ابن زیاد اس بات پر یقین نہیں کرتا وہ جناب مختار کو دربار میں بلا جناب مختار دربار میں بلا کے وہ جناب مختار کو زندان میں بھیج دیتا ہے اور جناب مختار کی قید کا ہوتا ہے جب جناب مختار قید خانے میں جاتے ہیں تو وہاں جناب مختار کی ملاقات جناب میسل تعمار سے بھی ہوتی ہیں اب وہاں پر اس وقت تقریبا ساڑھے چار ہزار شیعان علی بن ابی طالب جو قیام کرنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے وہ ابن زیاد کے قید خانے میں تھے جناب مختار وہاں جا کر ایک انقلابی تحریک پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو انتقام حسین ابن علی کے لیے تیار کرتے ہیں اب تک مختار کو خبر نہیں کہ حسین شہید ہو چکے ہیں لیکن مختار لوگوں کو نصرت امام کے لیے ترہیب دے رہے ہیں امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے تو مختار ابن زیاد کے قید خانے میں جناب مختار کو یہ خبر قید خانے میں ملتی ہے کہ حسین ابن علی اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ عراق کے ریگستان غازریہ نینوہ اور کربلا میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو اب وہ وقت جو ہے وہ جناب مختار کے لیے بہت مشکل کری ہوا اب یہاں پر میں تفصیلات کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا کہ ایک کردار ہمیں جناب مختار سے پہلے اور ملتا ہے جسے سلمان بن سرد خضائی کہتے ہیں یہ نوے سال کا ایک بڑا ہے یہ رسول کا صحابی ہے امیر المومنین کے صحابی ہے جنگ جمل اور جنگ سفین میں اس نے مولا علی کا ساتھ سلمان بن سرد خضائی وہ شخص تھا جس نے امام حسین کو خطوط لکھنے کے لیے جو سب سے پہلا اجتماع میٹنگ اپنے گھر میں بلائی وہ سلمان بن سرد خضائی کا جائے سلمان بن سرد خضائی کیونکہ نوے سال کا بڑھا تھا اس نے مختلف کوفہ کے سر کردہ فراد کو اپنے گھر میں بٹھا کے امام حسین علیہ السلام کی نسرت کے لیے امادہ کیا اور خطوط لکھوائے لیکن یہ نسرت امام کے لیے کربلا نہیں جا سکتے یہ کربلا نہیں پہنچتے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ابن زیاد نے یا یزید نے ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کر دیا ہے حسین ابن علی کا رستہ روکنے کے لیے انہیں یہی خبر تھی کہ حسین ابن علی کوفہ ہی آ رہے ہیں جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوفہ پہنچنے سے پہلے امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے تو اب سلمان بن سرد خزائی جو ہے یہ ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں اس جماعت کو توابین کا نام دیا گیا ہے توابین یعنی کہ توبہ کرنے والے وہ افراد جو نسرت حسین کے لیے نہیں جا سکے اور بعد میں انہوں نے توبہ کی اور قیام کیا امام حسین کی نسرت کے لیے انہیں توابین بھی کہا جاتا ہے انہیں ناصرین بھی کہا جاتا ہے سلمان بن سرد خزائی جو ہے وہ ایک لشکر ترتیب دیتا اور ایک لشکر ترتیب دے کے یہ مختار سے پہلے کا قیام ہے یہ سلمان بن سرد خزائی کا قیام جو ہے یہ مختار سے پہلے کا قیام لیکن مضبوط حکمت عملی نہیں تھی قلت انسار لوگوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا نہ ہونا جلد بازی اور جذباتیات سے فیصلے کرنا یہ تمام وہ بہرکات تھے جس سے سلمان بن سرد خزائی جو ہے اس کی تحریک خاتر خا نتیجے نہیں دے سکتا بہرحال بہت سے دشمنان اہل بیعت کو انہوں نے قتل کیا اور این الورہ کے مقام پہ ان کی بڑی پرمسان کی رن ہوئی جنگ ہوئی جہاں پر سلمان بن سرد خزائی کی شہادت بھی ہے اور ان کے باقی اصحاب کی باقی دوستوں کی بھی شہادت ہے لیکن مضبوط حکمت عملی نہیں تھی اب اس بات کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب مختار سے پہلے ایک تحریک امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بنی تھی لیکن مضبوط کی عادت مضبوط حکمت عملی نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ تحریک ناکام ہو چکی اب جناب مختار کے سامنے سلمان بن سرد خزائی کا وہ قیام بھی تھا کہ سلمان بن سرد خزائی کے قیام میں وہ قیام محرکات تھے جس کی وجہ سے سلمان بہتر نتیجہ نہیں نکال سکی اب جناب مختار کو خبر معلوم ہو گئی کہ اس تمام چیزوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے اس حکمت عملی کے لیے مختار کا زمدان سے ریاہ ہونا بڑا ضروری تھی پھر وہ پورا واقعہ اکثر آپ دیکھ چکے ہیں بلکہ بہت سے کتابوں میں اور یہ فلم کی صورت میں بھی دکھایا جا چکا ہے کہ ایک عمیر نامی معلم جو ہے وہ کسی بہانے سے زندان میں اس کو قید کیا جاتا ہے جناب مختار کے بارے میں جب اس سے خبر ہوتی ہے جناب مختار ایک خط لکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی زوجہ صفیہ جو تھی وہ مختار کی سگی بہن تھی وہ عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی جناب مختار اپنی بہن کو خط لیتا ہے خط جب بہن تک پہنچتا ہے تو بہن اپنے شوہر عبداللہ ابن عمر کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کیونکہ تمہارے یزید کی حکومت کے ساتھ تعلقات بیتا رہیں اور یزید کے گورنر نے میرے بھائی کو زندار میں رکھا ہوا ہے اس کی رہائی کا بدبست عبداللہ ابن عمر ایک خط لکھتا ہے وہ سفارشی خط جو ہے وہ جناب مختار کو موصول ہے وہ ابن زیاد کو موصول ہوتا ہے اور ابن زیاد عبداللہ ابن عمر جس کے یزید کے ساتھ تعلقات بہتر ہو چکے تھے اور وہ ایک خلیفہ کا بیٹا تھا ایک بہت بڑی سفارش تھی اس سفارش کی بنیاد پر ابن زیاد جو ہے وہ مختار کو زندار سے رہائی دیتا ہے جب رہائی دیتا ہے تو جناب مختار سے دس کوفہ کے لوگوں کی زمانت لیتا ہے کہ مختار کوفہ سے باہر نہیں جائے جناب مختار کوفہ کے اندر مقیم رہتے ہیں اور کوفہ کے اندرونی حالات کا جائزہ لے دیتا ہے یہ تمام چیزیں میں تفصیلاً اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ وقت جو ہے مرسلت امام کا وقت ہے کہ جب کسی بھی امام کی مرسلت کرنی ہو تو وہاں پر صرف جذباتی ہونا ضروری نہیں وہاں پر اکلمندی دانشمندی اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے اہداف کا تعیون کر کے فیصلے کرنا ضروری ہو جناب مختار کوفہ کو جب اندرونی طور پر دیکھتے ہیں تو کوفہ اندرونی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے کوفہ کے لوگ یا ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے یا دولت کے لالش کی وجہ سے اور خون حضرت حسین کے بعد بالکل سسکت ہو چکے ہیں اب جناب مختار کے پاس ایک شخصیت تھی جو مختار کا اس قیان میں برپور صحابی سے وہ شخصیت تھی ابراہیم ابن مالکی اشتر جناب مختار ابراہیم ابن مالکی اشتر تک اپنا پیغام پہنچا لیکن ابراہیم ابن مالکی اشتر جناب مختار کی دعوت کو یہ کہہ کے فکرا دیتے ہیں کہ جب تک میرے اوپر امام کا حکم نہ آئے تب تک میں جہاد کے لئے تلوار نہیں نکال سکتا کیونکہ قیام کرنے کے لئے حجت وقت کا اذن ضرور ہے جناب ابراہیم ابن مالکی اشتر اسی ایک اجازت کے لئے مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے سے ملاقات ہوتے ہیں جناب محمد حنفیہ جو ہیں انہیں امام حسین اپنی نیابت صوب کے مدینہ میں گئے جناب محمد حنفیہ ایک خط جو ہے وہ ابراہیم ابن مالکی اشتر کو دیتے ہیں جس خط میں امیر الممنین ابراہیم کو مختار کا سا دینے کے بارے میں تلقین گئے ابراہیم ابن مالکی اشتر اذن امام لینے کے بعد اور محمد بن حنفیہ کے اس خط کو دکھانے کے بعد واپس پلٹتے ہیں اور واپس پلٹ کے جناب مختار کا سا دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں جب جناب مختار کا سا دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو یہ سارا جو وقت ہے اس وقت یہ دور گزر رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا میں اور گہرائی میں آگے لے کے جاؤں گا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 61 61 مولا امام حسین کی شہادت 63 63 یزید جو ہے وہ مدینہ میں شب خون مارتا ہے جسے واقعہ حرنہ کہا جائے مدینہ میں مزد نبی میں گھوڑے باندھے جاتے یہ مدینہ میں حملہ تھا عبداللہ ابن زبیر کے خلاف عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ مدینہ کے لوگوں کو کیونکہ وقت کے امام موجود نہیں ہے تو لہٰذا امام حسین کی غیر موجود کی امام حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر لوگوں کو قتل حسین کے بعد انتقام خون حسین کا نعرہ بلند کر کے لوگوں سے بیعت لے لے خبر یزید کو پہنچتی ہے یزید مدینہ میں شب خون مراتا ہے اور اس وقت وہ یزید جس نے اکسٹھ ہجری کو حسین ابن علی کو شہید کروایا تھا وہی دو سال کے بعد اپنی فوج کو یہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ خبردار علی ابن الحسین کی طرف کوئی ہاتھ نہ اٹھا سید الساجدین کی طرف کوئی ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے مولا سید الساجدین کی حفاظت کی ذمہ داری دے کے وہ بھیجتا ہے پورے مدینہ میں شب خون مارا جاتا ہے اب مدینہ کے وہ افراد جو نصرت حسین کے لیے نہیں نکلے تھے اور جنہوں نے عبداللہ ابن زبیر کی ہاتھ پر بیعت کر لی تھی لہٰذا جب خبر پہنچتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ مکہ میں چلا گیا ہے اور عبداللہ ابن زبیر نے جا کے خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لی ہے تو یزیدی فوج جو ہے ولید ابن اقبہ کی قیادت میں مکہ میں جا کے حملہ کرتی ہے اور یہاں تک کہ خانہ خدا پہ آگ برسائی جاتی ہے خانہ کعبہ کی دیوار کچھ گلاف کو جلایا جاتا ہے اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا جاتا ہے میرا سوال ہے مسلمان سکالر سے کہ آپ قتل حسین کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو واقعہ حرہ نظر نہیں آتا کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس وقت اصحاب کی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا اس وقت کتنی حاملہ عورتوں کے پیٹ چاہ کر کہ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا کتنے بچے اس سال پیدا ہوئے جو یزید کی فوج کی گناہ کی وجہ سے ہوئے تھے کیا خانہ کعبہ پہ آگ نہیں برسائی گئی کیا مسد نبی کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا کیا صحابہ کے گھروں کو نہیں جلایا گیا وہ جلانے والا کون تھا وہ حکم دینے والا کون تھا وہ جس نے خانہ کعبہ میں پناہ لی وہ عبداللہ بن زبیر کون تھا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ ولید ابن اخبہ کون تھا اب عبداللہ بن زبیر جب یہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ میں خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو کیونکہ جناب مختار کے پاس افرادی قوت نہیں ہوتی جناب مختار یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر قیام کر رہا ہے خون حسین کے لیے جب عبداللہ بن زبیر مکہ میں پہنچتا ہے تو جناب مختار اس لشکر میں شامل تھا لیکن جب خبر ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر کا نعرہ صرف کھوکلا نعرہ ہے اصل میں یہ خون حسین کے انتقام کی یار میں اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے اب جناب مختار سرگردہ ہے جناب مختار اکیلے ہیں تنہائی میں ہیں اور جناب مختار کو ایک بھرپور شات نہیں مل رہا ہے چلتے چلتے چھاسٹی جری آ جاتی ہے چھاسٹی جری میں یزید واصل جہنم ہو جاتا ہے یزید مر جاتا ہے یزید کے مرنے کے بعد ایک طاقت اور ایک قوت جو یزید کی زندگی میں تھی وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے جب یزید مرتا ہے تو یزید کے مرنے کے بعد ابن زیاد جو ہے کیونکہ وہ بسرہ میں جا کے گورنری کرتا ہے اور اس نے اپنی نیابت کوفہ میں عمر بن حریس کو دی ہوتی ہے اب جب خبر ہوتی ہے کہ یزید مر چکا ہے یزید کے مرنے کی خبر سنتے ہی کوفہ والے دوبارہ پھر مستعیل ہو جاتے ہیں یعنی کہ کوفہ والوں میں دوبارہ جذبہ جوان ہو جاتا ہے اب وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں ہم اہل بیت کا انتقام لیں کیونکہ یزید مر چکا تھا ابن زیاد وہاں پر موجود نہیں تھا اب جناب مختار کوفہ پہنچتے ہیں اور جناب مختار لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد یہاں پر جناب مختار پہلا قیام کرتے ہیں جناب مختار کے پاس ساڑھے چار ہزار کا لشکر پہنچ جاتا ہے اور جناب مختار جو ہے وہ دار الامارہ پہ حملہ کر دیتے ہیں جب دار الامارہ پہ حملہ کرتے ہیں تو جناب مختار کا حملہ اتنا غضرناک ہوتا ہے کہ کوفہ کے مرد و زن مختار کا ساہ دیتے ہیں اور دار الامارہ میں ابن زیاد کا مٹھایا ہوا گورنر جو ہے وہ دار الامارہ چھوڑتا ہے اور چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جناب مختار دار الامارہ پہ قبضہ کرتے ہیں دار الامارہ پہ قبضہ کرنے کے بعد علم اسلام کو بلند کرتے ہیں اور کوفہ مختار کے کنٹرول میں آ جاتا ہے جو ہی کوفہ مختار کے کنٹرول میں آتا ہے تو جناب مختار پھر اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے بلا چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف روانہ کرتے ہیں اور یہ تمام شہر جو ہیں وہ جناب مختار کے قبضے میں آ جاتے ہیں اور جناب مختار کا لشکر وہاں پر پہنچا اب جناب مختار کا یہ تمام کام حکومت سازی نہیں تھا جناب مختار تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے مختار بیعت نہیں کروانا چاہتا تھا مختار کا ایک ہی حدث تھا قاتلہ نے حسین سے انتقام مختار صرف یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام نہیں جا سکتے تھے اب یہاں پر جناب مختار جو ہے وہ ابراہیم ابن مال کی اشتر کو ابن زیاد کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے پھیج دے جناب ابراہیم ابن مال کی اشتر نو ہزار یا دس ہزار کا لشکر لے کے ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو کیونکہ سارا لشکر ابراہیم ابن مال کی اشتر کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ابن زیاد بیس ہزار کا لشکر لے کے ابراہیم ابن مال کی اشتر کا مقابلہ کرنے کے لیے بسراس نکلاتا ہے اب کوفہ خالی ہو جاتا ہے جب کوفہ خالی ہوتا ہے تو جو قاتلان حسین کوفہ میں چھپے ہوتے وہ مختار کی حکومت کے خلاف مکٹے ہو جاتے ہیں جناب مختار ابراہیم ابن مال کی اشتر دوبارہ واپس بلاتے ہیں عمرہ مبالکشتہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر کوفہ کو کنٹرول میں لیا جاتے ہیں یہاں پر جناب مختار خون حضرت امام حسین کا انتقام لینے کے لیے اپنی تحریک کو شروع کرتے ہیں اور اب جناب مختار کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مجھے زیادہ حکومت سازینے چاہیے مجھے لشکرنے چاہیے مجھے صرف اور صرف یہ چاہیے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے وہ افراد چاہیے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید کا ساتھ دیا تھا جب جناب مختار یہ نعرہ بلند کرتے ہیں تو آپ جناب مختار کو قاتل آن حسین کے گھروں کے بارے میں پتا چلیں مختار اپنی پولیس کے عالی افسر ابو امرہ کو حکم دیتے ہیں اور ایک ہزار افراد کو بیلچے دے کے بھیجتے ہیں کہ کوفہ کے گلیوں میں چلے جاؤ اور ایک بھی قاتل حسین کا گھر مجھے کوفہ میں نظر نہیں آنا چاہیے ان کے گھروں کو پاوال کر دو ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دو تباہ و برباد کرنے کے بعد جناب مختار جو سب سے پہلا انتقام لیتے ہیں وہ ان افراد سے لیتے ہیں جنہوں نے بادس قتل حسین بادس شہات امام حسین امام حسین کے بدن اقدس پر گھوڑے دھڑائے جب جناب مختار ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ کیل گار کے انہیں زمین پہ لٹاتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ کیل گارے جاتے ہیں اور کیل گارنے کے بعد مختار ایک لشکر کے ساتھ زندہ ان کی لاشوں کو پامال کرواتے ہیں اور اب خود مختار اپنی آنکھوں سے ان کی لاشوں کی پامالی دیکھتے ہیں پہلا بدلہ جناب مختار لیتے ہیں ان افراد سے جنہوں نے امام حسین کے جسد اتحقیل کی بے حربتی کی تھی دوسرا انتقام جو مختار نے لیا وہ خالی ملعون سے لیا یہ وہ ملعون ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اکدس جب کوفہ پہنچا تھا تو اس ملعون نے امام حسین کے سر اکدس کو اپنے گھر کے تنور میں رکھا اس کی بیوی نوار جو تھی وہ محبہ اہل بیت وہ اہل بیت سے محمد کرنے والی تھی وہ اس وقت بھی اس کے اس عمل پہ ملامت کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ خدا تجھ پہ لانت کرے کہ لوگ اپنے گھروں میں درہوں میں دنار لے کے آئے اور تو فاطمہ بنت محمد کے پسر کا سر لے کے آیا جناب مختار خالی تک پہنچتے ہیں اور جب مختار کا لشکر مختار کے فوجی خالی کے گھر پہنچتے ہیں تو یہ بیت الخلا میں چھپ جاتا ہے اور جب مختار کے سپاہی اس کی بیوی نوار سے پوچھتے ہیں کہ خالی کہاں ہے تو وہ زبان سے کہتی ہے مجھے علم نہیں لیکن ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے کہ وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے جناب مختار کو جب پتہ چلتا ہے کہ خالی مل گیا ہے جناب مختار حکم دیتے ہیں کہ اسے گھر کے سامنے اس کے بدن کے ٹکڑے کر کے اس کے گھر کے سامنے آگ روشن کی جائے اور اس کی لاش کو نظر آتش کیا جائے مختار دوسرا بدلہ لیتے ہیں خالی سے اور اس کی لاش کو اس کے دروازے کے سامنے جلوا دیتے ہیں جناب مختار تیسرا انتقام لیتے ہیں حکیم بن تفیل سے یہ مولاؤن ہے جو حضرت عبدالفضل عباس کی شہادت میں جس کا ہاتھ تھا جس مولاؤن نے حضرت عبدالفضل عباس کے سر مبارک پہ گرز مارا تھا یہی مولاؤن ہے سید الشہدہ امام غسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا مختار عبداللہ ابن کامل کو ایک جماعت کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجتا ہے جب جناب مختار اس کی گرفتاری کے لیے ایک جماعت کو بھیجتے ہیں تو پھر اس کی بیوی عدی بن حاتم کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ وہ مختار سے اپنے سہر کی سفارش کی استعداء کرے جب ابن کامل کو اطلاع ملتی ہے کہ عدی بن حاتم کے پاس اس کی بیوی سفارش کے لیے گئی ہے تو وہ اس اندیشے کی بنیاد پہ کہ کہیں اس کی سفارش کی وجہ سے اسے آزاد نہ کرنا پڑ جائے اسے وہیں اس کے دروازے کے سامنے قتل کر دیتا ہے اور اسے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے درام مختار اگلا انتقام لیتے ہیں عمر بن الحجاج زبیدی سے یہ ملعون ہے جس نے نہر فراد پہ جو لشکر جس نے امام حسین کی فوج اور امام حسین کے زہاب پر نہر فراد کے پانی کو بند کیا تھا اس کی سرداری جس نے کی تھی وہ عمر بن الحجاج تھا اور یہ ملعون کوفہ ہی کا رہنے والا تھا درام مختار کو جب پتا چلتا ہے کہ عمر بن الحجاج وہ ہے جس نے نہر فراد کیونکہ جناب مختار اپنے مخبروں سے خبر لے رہے ہوتا ہے کہ کس کس نے کیونکہ جو لوگ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں وہ مختار کو بتاتے ہیں کہ کون کون قتل حسین کے مقت کیا کیا کر چکا تھا جب جناب مختار کو پتا چلتا ہے عمر بن الحجاج کا جناب مختار اس کو گرفتار کرتے اس کو سہرہ میں دڑایا جاتا ہے اتنا دڑایا جاتا ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو جاتا ہے اور وہ الاتش الاتش کہ کے چیختا ہے کہ مجھے ایک گھون پانی پلا دیا جائے لیکن جب جناب مختار تو پتا چلتا ہے کہ وہ پیاسا ہے تو جناب مختار کہتے ہیں اسے پیاس کی حالت میں اس کو اسی حالت میں قتل کیا جائے کیونکہ اس نے حسین ابن علی پر پانی کو بند کیا تھا اب جناب مختار کا اگلا انتقام ہوتا ہے مالک بن نصر سے مالک بن نصر یہ مملعون ہے جس نے امام حسین کے سر اقدس پر تلوار کا بار کیا تھا اور امام حسین کے امامہ کے اندر جو ٹوپی ہوتی ہے وہ اس نے دستار مبارک کو لوٹا تھا جناب مختار اس سے انتقام لیتے ہیں یہ قادسیہ کے قریب جا کے چھپ جاتا ہے اور مختار وہاں سے اس کو زندہ گرفتار کرواتے ہیں اور اس کی لاش کو کاٹنے کے بعد اس کی لاش کو ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے جسن کو جلا دیا جاتا ہے بہت بڑا انتقام جس کو مختار نے اگلی نشست پر پورا کیا وہ شمر زل جوشن ملعون خدا اس پر لانت کرے اس ملعون کا جس ملعون کے نام سے پوری تاریخ انسانیت جس سے نفرت کرتی ہے جس نے جوانان جلت کا کہ سردار کا قتل کیا تھا جب جناب مختار کو پتا چلتا ہے تو جناب شمر جو ہے وہ قتل حسین میں برائے راست سامل ہے تو اب جناب مختار دن بدن تڑپ رہے ہیں شمر کی گرفتاری کے لئے جب جناب مختار اس کے بارے میں اپنے مخبروں سے اطلاع لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ کوفہ سے نکل گیا ہے اور اس نے پسرہ کی طرف جا کر چھوٹ گیا جناب مختار ایک لشکر کو جس کی تعداد ایک سو کے قریب ہوتی ہے اس کو بھیجتے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لئے اور اعلان کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اس ملعون کے سر کو کلم کر کے لے کے آئے گا مختار اس کے لئے بہت زیادہ انعام کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر جب خبر پہنچتی ہے کہ شمر دل جوشن کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے تو جناب مختار کہتے ہیں کہ اس کو کوفہ کے دروازے پہ اس کی لاش کو زندہ کو آگ لگائی جائے اور زندہ کو آگ لگانے کے بعد جناب مختار ایک بہت بڑا تیل کا کڑاؤ گرم کرواتے ہیں اور اس کو زندہ کو آگ لگانے کے بعد اس گرم تیل پہ انڈیل دیا جاتا ہے اور اسے پورے کوفہ کے سامنے ایک عبرتناک موت دی جاتی ہے پھر جناب مختار خرملہ بن قاہل اسدی ملعون جس نے شہدادہ علی اسگر کا قتل کیا تھا اس کے لئے کناسہ کے مقام پر اس کو ایک لشکر کے ذریعے گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کرنے کے بعد اسے بھی ایک عبرتناک موت دی جاتی ہے اب اگلا حدب تھا جناب مختار کا عمر بن سعید لانت بے شور عمر بن سعید وہ ملعون ہے کہ جو جس کے لئے آج بھی ہم زیارت اشورہ میں زیارت جامعہ میں معصوم نے جس کے لئے حکم کیا ہے کہ اس ملعون پر لانت کی دائیں جس دنوں مختار نے خروج کیا تھا ان کی حکومت قائم ہو گئی تو عمر بن سعید ملعون جو ہے یہ روح پوش ہو گیا یہ کسی طرح عبداللہ بن جودہ بن حیرہ کے ذریعے سے جو کہ مختار کا قریبی آدمی تھا یہ اپنے لئے امان نامہ لیتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مختار سے یہ امان لیتا ہے کیونکہ عمر بن سعید جو تھا یہ شہادت حسین کا مرکزی کردار تھا کربلا کا مرکزی کردار جناب مختار اسے زومانی الفاظ میں امان نامہ دیتا ہے جب امان نامہ دیتے ہیں کہ تجھے تب تک امان ہے کہ اب تک تو کوفہ میں رہے گا جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے مختار نے امان دے دیا تو اسے یقین نہیں آتا کہ میں سب سے بڑا مرکزی کردار ہوں اور مختار چھوٹے چھوٹے قاتلوں کو اتنی عبرتناک پاؤں دے رہا ہے کسی کے ہاپ پاؤں کات رہا ہے کسی کے کیل لگا رہا ہے کسی کو تیل کے کڑھاؤں میں پھینک رہا ہے کسی کو زدہ جلا رہا ہے اور مجھے مختار نے امان کیوں دے دی یہ یقین نہیں کرتا جناب مختار اس کو بھلا کے اسے امان نامہ دے دا امان نامہ دینے کے بعد یہ مختار کی حکمت عملی کیا مختار چاہتے تھے کہ عمر اپنے ساتھ جیسے ملاؤن کو اگر میں امان دوں گا تو جو چھوٹے چھوٹے قاتلانے حسین ابھی مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں وہ یہ سوڑ کے کوفہ واپس آ جائیں گے کہ عمر اپنے ساتھ یا سی شخص کو پناہ مل سکتی تو ہمیں امان کیوں نہیں گل سکتی جناب مختار ان لوگوں کو کوفہ واپس دلانے کے لئے عمر اپنے ساتھ ملاؤن کو امان بکشتے جب امان دیتے ہیں تو یہ اپنے گھر میں سکون میں بیٹھ جاتا ہے پھر ایک دن جب یہ ایسے خبر پہنچتی ہے جسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختار نے صرف تمہیں کسی ایک حدف کے لئے رکھا ہے مختار کبھی بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا تو تم اسی بہتر دور میں کوفہ سے باہر نکل جاؤ تو یہ اپنے اونٹ پہ رات کی طریقے میں کوفہ سے باہر نکلتا ہے اور سہرہ میں سفر کرتے 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 اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور اسی اپنی اونٹ کی کوہان پہ اپنے سر کو رکھے سو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ واپس کوفہ کے چوک میں کھڑا ہو اونٹ اسے واپس دوبارہ کوفہ لیا اور جناب مختار اسے گرفتار کرواتے ہیں جب جناب مختار گرفتار کرواتے ہیں تو یہ ملاؤں کہتا ہے کہ مختار تو آئلی مہت کا ماننے والا ہے تو نے مجھ سے مجھے امان بخشی تھی مختار نے کہا میں نے تجھے امان بخشی تھی کہ تو کوفہ میں رہے گا تو تجھے امان بخشی تھی کیونکہ تو کوفہ سے نکل گیا لہذا تیرا امان نامہ ختم ہو گیا تو لہذا اب جناب مختار اس کے لئے بھی وہی انتقام لیتے ہیں کہ ایک تیل کے کڑاہوں کو گرم کروایا جاتا ہے اور سے پہلے اس کے بدن کے آزا کو کٹا جاتا ہے اس کی آنکھوں کو تیز دھار سوئے کے ساتھ نکالا جاتا ہے اس کے کانوں کو کٹا جاتا ہے اس کی زبان کو آگ کی کینچی کے ساتھ کٹا جاتا ہے تمام وہ سزائیں جو خدا نے جہنم اہلِ بیت کے دشمنوں کے لئے رکھی تھی مختار قرآن کا ایسا حافظ اور ایسا قاری تھا کہ مختار نے وہ انتقام جو جہنم میں اللہ نے اہلِ بیت کے دشمنوں کے لئے رکھا تھا مختار وہی انتقام جو ہے اس ملعون کے لئے اس ملعون کے لئے وہی انتقام لیتا ہے اور اس کے بدن کے آزا کو چلاتا ہے جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ملعون وہ لباس وہ خلط خواب جو رات کے پہنے والا نباس ہے وہ اس نے پہنا ہوتا ہے اور جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ خود پسرے ساتھ کہتا ہے کہ جب میں حسین ابن علی کے قتل پہ امادہ ہو چکا تھا تو حسین ابن علی نے کہا تھا پسرے ساتھ خدا تو جو اس وقت موت دے کے غیر دے گا جب تو خلط خواب پہن چکا ہوگا جب تو سونے کا نبار سونے کے لئے لباس پہن چرا ہوگا اور اس وقت ہمارے محبین میں سے کی زبان سے حسین کا دشمن زناتا ہے تو مختار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں کہ وہاں ہے حسین ابن علی آپ نے اپنے اس محب کی انتقام کا پہلے سے خبر دے دی تھی بجدر بن سلیم کا قتل ہوتا ہے اب یہاں پر ایک ملاؤن ہے جس کا نام کیس ابن اشعس کیس ابن اشعس جو ہے یہ مختار کے دربار کا ایک مقرب ترین یعنی کہ مختار کا سپہ سلار جو مختار کی فوج کا سپہ سلار ہے مختار کا بڑا قریبی آدمی ہے عبداللہ ابن اکامل یہ کیس ابن اشعس یہ وہ ملاؤن ہے جس کی بہن امام حسن کو زہن لے یہ وہ ملاؤن ہے جس کو باب نے صفیم مولا علی کو کہ لسکر کو چھوڑ کے یزید کے باب کا ساتھ دے گئے یہ پورے کا پورا خاندان ملاؤنین کا خاندان ہے لیکن اس کی اس کی جو بہن ہے وہ عبداللہ ابن اکامل جو مختار کا سپہ سلار ہے مختار کا چیف اپ آرمی سٹاف ہے اس کی بیو تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن تک اطلاع پہنچاتا ہے کہ تیرے بھائی تیرے دونوں بھائیوں کا مختار قتل پہ امادہ ہو چکا ہے اور تیرہ ہی شوہر عبداللہ ابن اکامل مختار کے دربار میں فاضح حصیت رکھو تو کیا تو ایسا نہیں کر سکتی کہ عبداللہ ابن اکامل کے ذریعے اپنے دو بھائیوں کو اماد لے دیں تو ان کی بہن عبداللہ ابن اکامل سے کہتا ہے یا عبداللہ میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانتا مختار جہاں سب کو امان دے رہا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تُو جو ظلم میرے بھائیوں نے کیا اس کی دیت میں کوئی رقم ادا کر دیتے ہیں کچھ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تم مختار سے ان کے لیے زندگی کی امان دے عبداللہ ابن اکامل کہتا ہے ایسا کبھی نہ سوچا میں نے مختار کی آنکھوں میں انتقام حسین کی وہ خون اترا ہوا دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے آخر اس کی زودہ اصرار کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بلوا تو عبداللہ ابن اکامل جب کہتا ہے کہ بلوا تو وہ کہتی ہے کہ بلوا نہ کیا ہے میں نے تمہاری اجازت کے بغیر انہیں بلالیا تھا وہ میرے ہی گھر میں رہے عبداللہ ابن اکامل اس بات پر بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر سے گرفتار کرواؤں تو ایک تو اپنی بیوی کے بھائیوں کو کیسے گرفتار کرواؤں پھر اپنے گھر میں ٹہرے ہوئے مہمانوں کو میں ہی کیسے گرفتار کروں کیونکہ یہ میرے ہی مہمان بنے ہوئے تو میں میزبان ہونے کی اسی اسی لے کیسے گرفتار ہوں پوری رات عبداللہ ابن اکامل اپنے بستر پر کروٹے نہیں صبح نماز فجر کے لئے اختار مسلحے پہ کہتا میرے مالک میرے لئے وہ فیصلہ کرنے میں آسانی کرنا ایسا نہ ہو کہ میں نے مختار کا اتنا ساتھ دیا ہے اور مجھ سے استعداری کے بنیاد میں ایسا فیصلہ ہو جائے کہ اہلِ بیت مجھ سے نراز ہو عبداللہ ابن اکامل صبح کو مختار کے دربار میں پہنچ اور جا کے یہ سوچتا ہے کہ میں مختار کو جا کے یہ خبر دوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مختار مجھے اس آدمائش میں سے نکالنے مختار میرے لئے کوئی آسانی پیدا جائے عبداللہ ابن اکامل جب مختار کے پاس جاتا ہے تو جناب مختار اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لئے کہا عبداللہ ابن اکامل بیٹھ جاتا عبداللہ ابن اکامل کیونکہ علی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اللہ انتری اکل کو کامل کرتا ہے مختار غیب کی خبروں کو بھی جان لے جناب مختار مسکر آکے مسکر آکے کہتے ہیں عبداللہ ابن اکامل میں تجھ سے ایک بہت اہم کام لینا ہے عبداللہ بن کامل آکے کہتا ہے کہ مختار تو بھی مجھ سے کوئی اہم کام لینا چاہتا اور میں بھی ایک اہم مشورہ تم سے کرنا چاہتا جناب مختار کہتے ہیں کہ مشورہ بعد میں کریں گے لیکن پہلے تو بتا تیرے ہاتھ میں بڑی بہترین انگوٹی پہنی ہے یہ کہاں سے کریتی ہے عبداللہ بن کامل کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ انگوٹی پسند ہے تو آپ رکھ لیجئے جناب مختار کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحمت کرے تو انگوٹی مجھے آنایت کریں یہ اپنی انگوٹی جناب مختار کو آنایت کریں جناب مختار کہتے ہیں کہ جا فلا جگہ پہ ایک نشکر میں نے بھیجا ہے ان کے بارے میں خبر لے کیا اور یہاں دربار سے سیدھا ادھر جانگا جناب مختار اسے ادھر روانہ کرنے کے بعد اپنے ایک سفاہی کو گلا اور گلا کے کہتے ہیں کہ جا عبداللہ بن کامل کے گھر جا اور اس کے گھر جا کے اس کی زوجہ سے کہیں کہ عبداللہ بن کامل نے کہا ہے کہ وہ جو مہمان گھر میں چھپے ہوئے ہیں انہیں مختار نے امان دے دی ہے اور مختار چاہتا ہے کہ انہیں درواز میں بلائے اور اگر اس کی زوجہ کہے کہ عبداللہ ابن کامل ایسا نہیں کہہ سکتے تو تو یہ انگوٹھی بطور نشانی کے دکھا جہاں میں مختار کا صفاحی عبداللہ ابن کامل کے گھر پہنچتا ہے دستک دیتا ہے زوجہ دروازے پہ آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن کامل مختار کے پاس بیٹھے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مہمان جو میرے گھر میں ہیں انہیں درواز میں بھیجو کیونکہ میں نے مختار سے ان کی امان لے دی وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے جا کے جس کمرے میں بھائیوں کو چھپایا ہوتا ہے وہاں جا کے کہتی ہے کہ مبارت ہو عبداللہ ابن کامل نے وہ کام کر دی گا جو میں نے اس کو کہا انہیں کہا ہم کبھی بھی یقین نہیں کرتے یہ ضرور کوئی ساوش ہے وہ دوبارہ دروازے میں جا کے کہتی ہے عبداللہ ابن کامل کو کہے کہ اس کام کے لیے اسے گھر آنا پڑے گا صفاہی انگوٹھی دے کے کہتے ہیں عبداللہ ابن کامل نے اسی یقین دہانی کے لیے اپنی انگوشتری دی ہے جب انگوٹھی جکھائی جاتی ہے تو وہ واپس جا کے اپنے بھائیوں کہتی ہے کہ بللہ با خدا یہ انگوٹھی ہے عبداللہ ابن کامل ہی کی ہے وہ ضرور مختار کے دربار میں تمہارے لیے امان لے چاہے سپاہیوں سے گرفتار کر کے لے کے جاتا ہے جو ہی دروازے پہ جاتا ہے تو مختار جلا سے کہتا ہے جب عبداللہ ابن کامل واپس آتے ہیں تو وہ دونوں سر جو ہیں وہ مختار کے تخت کے دونوں طرف پڑے ہوتے ہیں اور جناب مختار انگوٹھی ہاتھ میں لے کے عبداللہ ابن کامل کے چہے کی طرف دے کے مسکر آ رہے ہیں عبداللہ ابن کامل آ کے مختار کی پیشانی کو چون کے کہتا ہے با خدا تم نے میرے لیے اس عمر کو آسان کر دیا جو میرے لیے انتہائی مشہور اب جناب مختار جب ان تمام ملعونین کو قتل کر دیتے ہیں تو جناب مختار چاہتے ہیں کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے وقت کا امام مجھ پہ راضی ہے یا نہیں ہے تو مختار ان تمام ملعونین کے سروں کو ایک گٹلی میں بانکے ایک تیز رختار گھوڑا سوار کو نش کر دے کے مدینہ کی طرف روانا ہے وہ مدینہ پہنچتا ہے جب وہ مدینہ پہنچتا ہے یہی دن ہے جب قاسد مدینہ پہنچتا ہے سید الساجدین جناب سید الساجدین کے سامنے جب خط کو رکھا جانا ہے تو جناب سید الساجدین جناب مختار کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مختار کی آنکھوں کو ٹھنٹا کرے اس کی وجہ سے اہلِ بیعت کی آنکھیں ٹھنٹی ہوئیں آج اہلِ بیعت کے گھر میں چراغہ ہوگا اور مولا نور ربی اللہ علیہی کے دن مختار کے آئے ہوئے وفق ایک بہترین دسترخان پہ کھانا دیتے ہیں اور آج جب واقعہ کربلا کے بعد سید الساجدین کوئی بھی میٹھی چیز تناول نہیں فرماتے تھے کوئی بھی چیز ایسی تناول نہیں فرماتے تھے جس میں میٹھا کیونکہ جناب سید الساجدین کہتے تھے کہ بابا کی شہادت کے بعد ہم اہلِ بیعت پہ کوئی بھی خوراک ہمیں اچھی نہیں لگتی تو آج مولا سید الساجدین کے دسترخان پہ جب میٹھا آتا ہے تو نوکر کہتے ہیں کہ مولا کی آج آپ اسے نوش فرمائیں گے یا اقوام کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے جس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی جس کے دل میں مومنین کے دلوں میں خوشی پیدا ہو جائے گی جناب سید الساجدین کے چہرے کی مسکراہات ہم آلِ محمد کا جشن ہے سید الساجدین کے چہرے کا تبصم ہم شیعوں کے عید ہے ہمارے امام مسکرائے اور پھر پہلی عید عید زہرہ دوسری عید تبصم سید الساجدین اور پھر تیسری عید کہ یہی وہ دن ہے جس دن میرے وقت کے امام کا دور امامت شروع ہو گیا ہے اور ہم اس امام کی رئیت ہیں ہم اس امام کے نوکر ہیں ہمارے آقا کی امامت کا دور کا آغاز آج کے دن ہوا تھا جس کے دور کو آج تک چلتے ہوئے اتنے سال بیٹھ گئے اتنی صدیوں بیٹھ گئیں اتنی راتیں اور اتنے دن بیٹھ گئے ہمارے امام کا دور امامت باقی آئمہ کے دور کے نسبت تولانی ہے لیکن کیونکہ یہ دور لمبا ضرور ہے لیکن نتیجہ خیز ہے اس دور میں تولانیت تو ہے توالت تو ہے انتظار بھی ہے لیکن اس دور کا اختتام بڑا بہتر ہوگا یہ وہی دور ہوگا جب قاتلان اہل بیعت سے قاتلان سیدہ سے انتقام لیا جائے گا مختار نے صرف ان سے بدلہ لیا جو حسین کے قتل میں شریک تھے میرا باروہ شہنشاہ ان سے بدلہ لے گا جو زہرہ کے قتل میں شریک تھے جو علی کے قتل میں شریک تھے جو حسن مولا کے قتل میں شریک تھے جو باقی گیارہ آئمہ کے قتل میں شریک تھے جو اہل بیعت کے قتل میں شریک تھے مولا ہمیں وہ دن دکھائے ان گنہگار آنکھوں کو اپنے آقا اور مولا کی زیارت فرمائے ہمیں وہ دن دکھائے ان مولا کی ریت بن کے اپنے مولا کی بیت کر سکیں ہم اپنے مولا کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں میں ربی اللہ والد کی شب ہے ہم تجدید بیت کرتے ہیں اے میرے وقت کا امام ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے آپ ہمیں دیکھ بھی رہیں ہم سن بھی رہے ہیں ہم یہ تجدید بیت کرتے ہیں کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسی غدیر کے اعلان پر کھڑے ہیں میرے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں اور آپ تجدید کرتے ہیں اور ہم اہد کرتے ہیں اللہ وحدہ اللہ شریک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخرے رسول ہے قرآن اس کے آخری کتاب ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس کے معصوم انبیاء ہیں اے میرے مولا اہد کرتے ہیں کہ آپ کے بابا علی کی ولایت مذہب علی محمد میں مذہب اسلام میں واجبات میں سے ہے علی و علی اللہ ہر عبادت میں واجب ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ولایت علی حق ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی جدہ جناب السیدہ جو دربار میں گئی تھی وہ حق بھی تھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب السیدہ کی شہادت ہوئی تھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب محصل کی شہادت ہوئی تھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی سے ان کے حق خلافت کو چین آ گیا تھا ہم ان کے دشمنوں سے اظہار برعات کرتے ہیں ہم ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں ہم آپ کے باوجداء کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں اے میرے مولا ہم حسین ابن علی کے شہادت پر آج بھی گمگین ہیں ہم عزدار ہیں حسین ابن علی کے ہمارے سینے میں دکھ ہے کاش ہم کربلا میں ہوتے ہم حسین پر جان اسار ہو جاتے اے میرے مولا ہم گواہی دیتے ہیں ہم آپ کے جب آپ کے بابا آپ کے دادا ہر ایک ہی امامت کے قائل ہیں ہم علی سے لیکے آپ کے بابا سرکار حضر 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 عسکری تک ان کی امامت کے قائل ہیں ان کی عصمت کے قائل ہیں ان کی ولایت کے قائل ہیں ان کی اختیارات کے قائل ہیں ہم ان کے فضیلت کے قائل ہیں ہم ان کی قرآن میں فضائل کی گواہی کے قائل ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ حق پہ تھے وہ امام حق تھے وہ منصوص من اللہ تھے خلافت اور امامت ان کا حق تھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کے دشمن قابل نفرت ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کے دشمن لانت کے حق دار ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام آئیمہ کے دشمن لانت کے مستحق تھے ہم ان پر کل بھی لانت کرتے ہیں اے میرے مولا واقع اے میرے وقت کے امام اے صاحب الاسل والزمان ہم گواہی دیتے ہیں ہم آپ کے منتظرین میں سے ہیں ہم آپ کا انتظار کرنے والوں میں سے ہیں ہم گنبار ہیں لیکن منتظرین میں سے ہیں ہم میرے مولا آپ کی شفاعت کے مستحق ہیں میرے مولا ہم طلبگار ہیں کہ آپ آئیں تو ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائیں ہمارے اندر کوئی وصاف ایسے نہیں اندر پہ فضیلت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر سکے کہ ہم آپ کے ناصر ہیں لیکن آپ کا کرم آپ کی رحمت آپ کی بخشش اس بات پہ ہم یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے دادا کی گواہی کی وجہ سے اپنے بابا کی ازاداری کی وجہ سے حسین کے نوک اور ازادار ہونے کی وجہ سے آپ ہمیں ناصرین میں شمارت فرمائیں گے آپ ہمیں محبین میں شمارت فرمائیں گے اے میرے آقا و مولا ہماری آنکھوں کا اپنی زیارت سے شرفیار فرمائیے گا ہمارے ہاتھوں کو اپنے قدموں پر لگانے سے شرفیار فرمائیے گا اے میرے مولا و آقا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیے گا اور اگر آپ پہ ظہور سے پہلے ہم دنیا سے جا جائے گے تو میرے مولا و آقا کرم فرمائیے گا ہمیں جب اٹھیں تو ہمیں اپنے لشکر میں اٹھائیے گا اپنے دورِ غزت میں میرے مولا آج ان کی قبروں کو سکون بخشیے گا ان کی قبروں میں رحمت میرے مولا جناب سید السعجدین کے توسل کے تو فیر میرے مولا ان کی قبروں پر سکون عطا فرمائیے گا جتنے مومنین و مومنین میرے مرہومین آپ کے مرہومین شہدائی ملد جعفنیات اور بالخصوص شہید نوید آشق اور جتنے بھی ہم تمام کے مرہومین ہیں سید انتصار شاہ صاحب کے مرہومین ہیں جتنے دیکھنے والوں کی مرہومین ہیں سننے والوں کی مرہومین ہیں میرے مالک آج کی شک انہیں قبر میں زیارتِ امیر المومنین نصیب فرمائیے گا زیارتِ حسین نصیب فرمائیے گا جب میرے وقت کے امام کا ظہور ہو انہیں امام کے لشکر میں شامل فرمائیے گا دورِ غزت میں انہیں امام کے ساتھ اٹھائیے گا ہمیں مولا کی شاہید ایک میں کی پفیق عطا فرمائیے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد